اسلام علیکم بچوں عبید آپ سب حریت سے ہوں گے اچھا بیٹے ہم نے چپٹر نمبر ایٹ شروع کیا ہویا چپٹر نمبر ایٹ کا ٹوپک جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے بینک ری کانسلیشن سٹیٹمنٹ میں آج کے ٹوپک پر بات کرنے سے پہلے پچھلے ٹوپک کے کچھ پوائنٹس کو ریوائز کروں گا تاکہ ہم اس کے ساتھ مل جائیں پچھلے ٹوپک کے ساتھ مل جائیں جی ہم بیٹے بات کر رہے تھے بینک ری کانسلیشن سٹیٹمنٹ کی ہم نے کہا کہ دیفنیٹلی بہت ساری ٹرانزیکشنز اسی ہوتی ہیں جو بینک کسٹمر کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کسٹمر اپنی کیس بک میں ریکارڈ کریتا ہے اور بینک اپنی بینک سٹیٹمنٹ یا پاس بک میں ریکارڈ کریتا ہے یعنی کہ سمپل اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ بینک کسٹمر کا اکاؤنٹ تیار کریتا ہے اور کسٹمر بینک کا اکاؤنٹ تیار کریتا ہے وہ بک جو کسٹمر مینٹین کریتا ہے اسے ہم کیش بک کہتے ہیں اور وہ بک جو بینک مینٹین کریتا ہے اسے ہم پاس بک کہتے ہیں میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ کیش بک میں ہم بینک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بینک کو مینٹین کری رہے ہوتے ہیں اور پاس بک میں ہم بیٹے کسٹمر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کیش بک کا بیلنس ڈیابیٹ بھی ہو سکتا ہے کیش بک کا بیلنس کتائیڈ بھی ہو سکتا ہے پیدا ڈیابیٹ بیلنس کا مطلب ہے کہ یہ پوزیٹیو بات ہے ڈیابیٹ مطلب اور کریٹ مطلب نیگٹیو جب بیلنس ڈیابیٹ ہوتا ہے بیٹا ہم اسے کہتے ہیں یہ مارا بیلنس فیوریبل بیلنس ہے اسے ہم بیٹے یہ بھی کہتے ہیں کہ بیلنس کونسا بیلنس ہے مارا بیلنس ہے دوسرا بیلنس ہوتا ہے جب بھی بیلنس کریٹ ہوتا ہے یہ انفیوریبل ہے یہ اب نورمال ہے that is something called as overdrawn that is something called as overdraft same as it is پاس بک کے بھی دو بیلنس ہو سکتے ہیں کسٹمر کے بھی دو بیلنس ہو سکتے ہیں ڈیابیٹ بیلنس ہو سکتا ہے اور کریٹ بیلنس ہو سکتا ہے کریٹ بیلنس ہوگا تو بیٹا that is negative اور کریٹ بیلنس ہوگا کریٹ بیلنس ہوگا تو پاسٹیو ڈیابیٹ ہوگا تو نیگیٹیو یعنی کی کیش بک اور پاس بک ایک دوسرے کے اُلٹ چل رہے ہوتے ہیں ڈیابیٹ بیلنس ہوگا unfavorable کریٹ بیلنس ہوگا فیور ایبل یا نورمل پھر بیٹا ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی کچھ reasons کی کے reasons کیا ہوتی ہیں ڈیسکری پینسیز کی reasons of ڈیسکری پینسیز تم دن پر دسکس کیا تھا کچھ timing کے difference آ سکتے ہیں اس میں کچھ knowledge کے issue آ سکتے ہیں یا کچھ گلتیاں ہو سکتے ہیں ہمارے بیہاف پہ یا bank کے بیہاف پہ اس کے بعد بیٹا ہم نے discussion کی شروع کی تھی ہم نے کہا تھا یہ کچھ اہم points کی بات پہ نہیں ہے کچھ important points اس میں سب سے پہلا point جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بیٹے آپس میں وہ تھا جی unprecedented checks کے بارے میں unprecedented checks جو unprecedented checks ہوتے ہیں ہوتے کونسے checks ہیں یہ وہ check ہوتا ہے جو میں نے issue کیے میں نے اپنے creditors کو issue کیے لیکن وہ creditors جو ہیں ان check کو لے کے ابھی تک میرے bank کے پاس نہیں پہنچے ابھی تک bank نے ان checks پہ پیسے ادا نہیں کیے تو وہ checks جو میں نے issue کیے لیکن ابھی bank نے انہیں cash نہیں کیا bank نے انہیں pay نہیں کیا ایسے checks کو ہم کیا کہتے ہیں unprecedented checks کہتے ہیں بیٹا اور drs میں ان unprecedented checks کا effect بے شاہر ڈیابیٹ ہوتا ہے سیکنڈ جو ہم نے بیٹا بات ڈسکس کیا تھا اپنے previous lecture میں وہ تھا جی un collected checks آپ انہیں un collected checks کہہ سکتے ہیں آپ انہیں un clear checks کہہ سکتے ہیں آپ انہیں un credited checks کہہ سکتے ہیں یہ وہ check تھے جو ہم نے اپنے customer سے وصول کی کر کے bank میں جمع کروائے تھے لیکن bank نے ابھی تک ان کے پیسے collector نہیں کیے bank نے ابھی تک ان کے پیسے میرے account میں creditors نہیں کیے تو بیٹا ایسے checks کریں ہم نے ایفیکٹ سیکھا تھا بی ایر ایس میں ہم نے کہا تھا ایسے checks کا ایفیکٹ میں شاہر کیا ہوتا ہے creditors یہ ہم نے دو یہاں تک بیٹا ہم نے اپنے previous lecture میں بات کہہ لیے اب سورسا آگے چل رہے ہیں ہم آج آج ہم بیٹا جن بات کریں گے expenses کی اور payments کی ہم expenses کی بات کریں گے ہم payments کی بات کریں گے بہتا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ bank ہمیں services دے رہا ہے اب جب bank ہمیں services دے رہا ہے تو bank کوئی welfare نہیں کر رہا ہے bank تو business کر رہا ہے تو definitely وہ ہم سے کیا لے گا ان service charges کا واپسہ لے گا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہتا ہم نے اپنے bank میں مجودہ رقم سے extra amount bank سے نکلوائی ہوتی ہے جیسے ہم overdraft کرتے ہیں اب اس overdraft bank کم سے کیا لیتا ہے interest charge کر سکتا ہے بہت بڑا بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے اپنے bank سے کہا کہ اپنے ہر مہینے کے شروع میں میرا بجلی کا bill ادا کر دیا کرنا ہے اب یککم طریقہ ہائی ہے تو bank نے کیا کیا ہے میرا بجلی کا bill ادا کر دیا پھر یککم بھائی bank نے بجلی کا bill ادا کر دیا مجھے اس بات کا نہیں پتا یہ bank میرے بحاف پر پیسے ادا کر رہا ہے یہ پیسے bank میرے account سے کاٹ رہا ہے تو جب میرے بچے bank میرے account سے کسی بھی reason کی base پہ پیسے کاٹے گا یا میرے بحاف پہ bank پیسے ادا کرے گا تو ہم اسے کیا کہیں گے وہ ہمارے کیا ہوں گے expenses ہوں گے یا payments ہوں گی اسے ہم کیا کہیں گے بیٹے کہ وہ کیا ہوں گے expenses ہوں گی یا payments ہوں گی اب جب bank پیسے ادا کرے گا تو نشانیاں کیا کیا ہیں کیسے یہ idea ہوگا تاکہ یہ ہمارے expenses ہیں تو بیٹا آپ یاد لکھی گا ایسے points میں کچھ یوں لکھا ہوگا وہ یہ بھی لکھ سکتا ہے bank charges collection charges interest on our draft taboo by the bank bank deducted by the bank charge by the bank paid paid by the bank اب بیٹا اس کا مطلب ہے یہ جو points ہیں جب بھی question میں یہ points آئیں گے تو یہ تمام وہ points ہیں جن کی ویعہ سے bank ہمارے account سے پیسے نکال رہا ہے پیسے کاٹ رہا ہے جیسے bank charges چارجز ہے تو انڈر سوڑا ہی مارے کیا ہے expense collection charges تو انڈر سوڑا ہی مارے کیا ہے expense on overdraft مارے کیا ہے expense ڈیپٹڈ by bank لکھا ہو ہے تو بیٹا bank ہمیشہ debit کرتا ہی اس کو پیسے نکال رہا ہوتا ہے پیسے کم ہو رہے ہوتے ہے جیسے پیسے لکھا ہو charge bank لکھا ہو اس کا کسی کو پیسے ادا کر اس case پی دیکھیں پیسے آرہی پیسے جا رہے ہیں bank increase نہیں ہوگا bank کیا ہوگا decrease ہوگا تو یہ کچھ نشانیاں بتا رہی میں نے آپ کو کہ transactions میں یہ والی نشانیاں آئیں گی تو ہم نے آنکھیں بند کر کہ کہنا ہے کہ ہمارے کیا ہیں expenses ٹھیک ہوگیا اس کا مطلب bank نے entry pass کی ہے میں entry pass نہیں کی bank entry pass کر دے گا bank مجھے phone کہ پوچھے گا نہیں پیسے کٹ لوں کہ نہیں simply bank کیا کرے گا پیسے کٹے گا پاس book entry pass کر دے گا اب جب مہینے کیا پی میرے پاس cash book بھی پی آئے گی پاس بک پی 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 بی 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 لنس اور پی بی بی لنس اور مجھے یہاں پہ بتائیں اس case میں ہمارے bank پی بھر رہے کم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں جب پی سکم ہو رہے ہیں تو مطلب اس کا effect ماں رہا میشہ کیا ہوگا بی آس میں credit balance ہوگا credit effect ہوگا سمجھا گئے بات اس کے بعد جو next point آتا نا بی that is revenues اور incomes ہم بی اس پہ revenues کی بات کریں گے اور receipts کی بات کریں جیسے ہم ہمارے account سے bank پیسے کاٹ لیتا ہے جب bank پیسے کاٹ لیتا ہے پیسے کم ہو جاتے ہیں بی اس پیسے کریتا ہے پیسے ڈال دیتا ہے تو جو پیسہ میں جمع کر آیا وہ deposit ہے پیسے کو استعمال کریتا ہے بینک اس پر میرے سود دیتا ہے اگر ہمارا profit and loss sharing account ہے تو bank مجھے سود نہیں دے گا مجھے گیا دے گا profit دے گا بعض وقت bank میرے بحاف پہ کسی شخص سے پیسے وصول کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ چیک issue کیا یا کوئی payment ایسی تھی بینک سے آپ نے receive کرنی ہے میرا کسٹمر میرے بینک اکاؤنٹ میں گیا اور جا کے میرے بحاف پہ پیسے جمع کروا دی تو اس کیس میں بینک پیسے نکال نہیں رہا بینک پیسے add کر رہا میرے اکاؤنٹ میں تو جب پیسے add کرے گا میرے اکاؤنٹ میں bank entry pass کرے گا bank entry pass کرے گا میں entry pass تو اس point کو کہیں گے کیا ہماری revenue ہے یا receipts ہیں اب جس میں آپ کو یہاں پر نشانیاں بتائی اس کے بھی کچھ نشانیاں یاد لگ لگ جب یہ نشانیاں ہوں گی تو اس کا مطلب ہمارے account پیسے آ رہے ہیں bank پیسے add چلے اس میں جو پہلے نشانیاں بیٹے that is interest on deposit number two is profit on account number third بیٹا credited by bank یہاں دیکھیں میں نے word لکھا debited by bank ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب bank پیسے کاٹ رہا ہے نکال رہا ہے minus کہ رہا ہے یہاں میں نے لکھا credited by bank bank پیسے add کر رہا ہے کیا کہ رہا ہے add کر رہا ہے اس کے بعد جی collected by bank received by bank realized by bank amount directly deposit by our customer into bank ہمارا bank account جا کے ہمارے account پیسے جمع کروا کے آگیا ہمیں اس بات کا پتا ہی نہیں ہمارے ہمارے میں add ہر ہے اس کے بعد جی next one pass pass errors pass book کون maintain کرے بینک 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 سے pass بک کو maintain کرے تھے وہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے بہت اس میں جو پہل ہی غلطی ہے اس سے ہم کہتے ہیں جی wrongly debited by bank wrongly debited by bank bank نے کیا کر دیا گلتی سے بینک گلتی سے debited کیسے کر سکتا ہے بینک کے بیٹا ایک ہی نام کے دو کسٹمر ہوں ایک کسٹمر کا نام فاروق ہے اور فاروق احمد کہہ لیں آپ اور ایک کسٹمر کا نام محمد فاروق ہے اب یہ ہم ہیں ہی کہنا پیسے جمع کروائے فاروق احمد نے تو بینک کو چاہیے تھا کہ بینک پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتا اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتا پیسے نکلوائے فاروق احمد نے تو بینک پیسے اس کے اکاؤنٹ میں سے مائنس کرتا مائنس 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 کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک نے اس کے اکاؤنٹ کو ڈیابیٹ کرنے کی بجائے گلتی سے میرے اکاؤنٹ میں کیا کر دیا ہے ڈیابیٹ کر دیا ہے گلتی سے ڈیابیٹ کر دیا ہے بینک نے گلتی سے ڈیابیٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ اس ہم کیا کہیں گلتی ڈیابیٹ بائی دا بینک اب بتائیں گلتی کسی ہوئی ہے بینک سے مجھ سے بینک سے بینک نے مجھے کیا گلت ڈیابیٹ کیا ہو ہے اکاؤنٹ میں یاد رکھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ریمور استعمال کرتے ہیں ہم بارٹنر استعمال کرتے ہیں نہیں بلکہ بیٹا ہم ان کے ایفیکٹ کو ریویرس کر دیتے ہیں ایسے ایفیکٹ کو ریویرس کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس کے ایفیکٹ کرتے ہیں ایسی انٹری پاس کرتے ہیں کہ ان کے ایفیکٹ کر جائیں یہاں پہ ختم ہو جائیں اب بینک نے اس کو آدم کہنے کے ایسے کیا کیا جائے گا مجھے یہاں پہ کرتے ہیں اس کا مطلب long لی ڈیپٹ بائی بینک کو دو ہمیشہ اس کا ایفیکٹ کیا اگرہ ہوتا ہے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لانگلی کرتے ہیں بائی بینک ہے جب question میں لانگلی کرتے ہیں بائی بینک آجائے گا اس کا مطلب بینک نے مجھے گلتی سے کیا کر دیا ہے وہ ہی مثال ہے پیسے جو میں کروائے فاروق احمد صاحب نے بینک نے فاروق احمد کے اکاونٹ پیسے ایڈ کیا لیکن انتری کہاں پاس کر دی محمد فاروق کی اکاونٹ میں بینک نے انتری کہاں پاس کر دی میرے اکاونٹ مطلب یہاں پیسے میرے اکاونٹ میں گلتی سے آیڈ کر چکا تو یہاں پی چکے بینک نے گلتی سے کریٹ کیا ہے تو بینک کی گلتی کو ٹھیک کرے گا بینک یہاں پر کیا کرے گا بیٹے ڈیویڈ کرے جہاں تک مسئلہ ہے تو پوچھ لیں جہاں تک اچھا بیٹے یہاں تک امید آپ لوگ کلیر ہو گیا ہو گا انشاء اطلاق ہم کل بات کریں گے کل میں اس کہ آپ کو فیڈ